بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں سید عزر علی وفاقی طرح حکومت میں ہونے والی انتہائی اہم ترین بلکل تازہ اور بہت بڑی ڈیویلومنٹس کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب آج وفاقی طرح حکومت اسلام آباد کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے حکومت کی جائیتہی پھیر کر رکھ دی ہے اور اب ایک وفاقی وزیر اہم ترین بڑے وفاقی وزیر کو نجی ہوتل کے اندر خواتین سے جوتے پڑے ہیں اور جوتے کھانے کے باوجود اس وفاقی وزیر نے ان خواتین سے معافی مانگی ان کے موبائل فون واپس کیے اور معذرت کی اور معاملے کو دباتے ہوئے جو ڈی وی آر تھی وہ بھی غائب کروائی ہیں یہ وفاقی وزیر کون ہیں وہ خواتین کون تھی اس نے جوتے کھانے کے باوجود ان سے معافی کیوں مانگی ایکسکلوزیو سٹوری ہے آپ کے سامنے رکھیں گے جناب اس کے بعد فل کوٹ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے وہاں سے بھی اب سرپرائزز آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بہت بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے اور اس بات کو لے کر اب جو وفاقی وزراء ہے بقاعدہ ان کی چیخیں ساتھویں آسمان تک جا رہی ہیں یہ تمام طرح اپ ڈیٹ ساتھ کے سامنے رکھیں سے پہلے آپ سے گزارے ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر اس بات کی یقینی بنائے کہ ہماری تازہ ترین اپ ڈیٹ ساتھ تک بروقت پہنچتی رہیں اب جو بات ہے وفاقی وزیر کی میرے پاکستانیوں یہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ خود عطا تارر صاحب ہیں جی ہاں وہی عطا تارر صاحب جنہوں نے آئین کی کتاب ایک ہاتھ میں لے کر دوسرے ہاتھ سے میڈل فنگر دکھائی تھی پوری قوم کو اور اس کے بعد ہم نے وہی کچھ ہوتے دیکھا تھا اب اس کے نتائج چاہ مل رہے ہیں اس حکومت کو اور اس حکومت کے وزراء کو ذرا سنتے جائیں اور سر دھنتے جائیں یہ خبر بریک کی ہے میرے پاکستانیوں محمد عثمان بٹ صاحب جو کہ صافی ہیں ان کے جانب سے بریک کی گئے وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب نونلی کی رہنماتہ تارر سے دو خواتین کی نجی ہوتل میں تلخ کلامی ہوئی موقع پر نہ پہنچنے والی پولیس جو آج تک کبھی پاکستان کے اندر موقع پر نہیں پہنچتی ماشاءاللہ وہ وہاں پر موقع پر پہنچی اور پھر خواتین سے موبائل فون چھین لیے گئے اتا تارر کو بعد میں پتا چلا کہ خواتین کا فیملی بیک گراؤنڈ ریڈ لائن والے ادارے سے ہے تو موبائل فون واپس کر دیے گئے اور پھر معاملہ دبایا گیا نجی ہوتل کی دی وی آرز بھی غائب کی گئی اچھا اس کے اوپر محمد عمیر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک وضاحت دی انہوں نے کہا کہ جناب یہ آج کا واقعہ نہیں بلکہ آج سے دو روز قبل دن کے وقت جناب یہ واقعہ کوسار مارکیٹ کے اندر پیش آیا تھا خاتون کا شوار تھانے پہنچا جہاں سلو صفائی کے بعد سب گھر کو روانہ ہو گئے سلو کا پتہ نہیں مگر صفائی ضرور ہوئی ہے یہ بات یقینی طور پر ہے آگے میں یہ لکھتے ہیں کہ وفاقی وزیر سے تلخ خلامی اور جھگڑے کی ویڈیو خواتین کے موبائل فون کے اندر موجود تھی یعنی اتاب تعلق صاحب کی جانب سے جو ان کے ساتھ بتمیزی کی گئی ان کی انہوں نے بقاعدہ طور پر ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی اور ان کا تعلق کس گھرانے سے تھا ریڈ لائن والے ادارے سے یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خواتین تھی اس پر شہباز گل صاحب نے ٹوئیٹ کر کے خبر کو کنفرم کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جناب جی آپ کی خبر بلکل درست ہے ایک خاتون کو گالی دی گئی جس کے بعد جوتوں سے پٹائی ہوئی یعنی ان خواتین نے جوتیں اتارے تاتارر صاحب کی چھترول کی اور پھر پولیس وزیر محترم کے جو گارڈ تھے ان کی وائرلیس پر آئی یعنی جب وزیر صاحب کو پٹتے ہوئے دیکھا گیا تو اس کے گارڈ نے بجائے اپنے وزیر کو چھڑوانے کے پولیس کو کال کی کہ جناب براہ قرم وقت پر پہنچیں اور پہلی دفعہ پولیس جو ہے وہ وقت پر پہنچ دیا پھر جب پولیس کو پتا چلا کہ دونوں باجیوں کے شوہر محترم کیا کرتے ہیں تو بہاول نگر کی صورتحال سے بچنے کے لیے وزیر اور پولیس نے معافی مانگی اور دور لگائی اب بہاول نگر کے اندر کیا ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا کچھ فوجی تھے کچھ پولیس والے تھے اور پھر پولیس کا کیا ہائیسر نشر ہوا تھا ایک ایک چیز کی ویڈیوز آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں سوشل میڈیا پر تو اب کی باہر اس صورتحال سے بچنے کے لیے معافی مانگ لی گئی تو اب سوال یہ ہے میرے پاکستانیوں کہ کیا عطا تاررسہ بطور وفاقی وزیر اس طرح کی کوئی بھی یعنی ایکٹیوٹی کوئی ایسا کام بد اخلاقی بد تمیزی بے ہیائی بے شرمی ڈھٹائی اندر ایک ہاتھ میں آئین کی کتاب دوسرے سے میڈل فنگر دکھا سکتے ہیں تو وہ کوئی بھی گری ہوئی حرکت کر سکتے ہیں اس میں کوئی بائید نہیں کہ جتنے گرے ہوئے تاررسہ بھیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ان کو اس کے کام کا زبردست جواب جو ہے وہ مل گیا ہے اب آج ہے اس خبر کی طرف کی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فل کوٹ اجراس کے اندر عمران خان کو بڑا ریلیف ملنے والا ہے اور وفاقی وزراء کی اب اس سے چیخیں آنا شروع ہو گئی ہیں شردیل اینا محمد صاحب جو ہیں وہ جناب بول نیوز پر سامنے آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب لگ رہا ہے کہ عمران خان کو ریلیف مل جائے گا رہائی کے لیے اسرائیلی لابی کام کر رہی ہے گولڈ سمیت لابی امریکہ اور برطانیہ میں کام کر رہی ہے میرے پاکستانیوں اچھا ان لوگوں سے ایک بار سوال یہ کرنا چاہیے چلیں مان لیا آپ کی بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جناب آپ نے کہہ دیا کہ گولڈ سمیت اور اسرائیلی لابی امران خان کی رہائی کے لیے کام کر رہی ہے تو پھر اس لابی کی یہاں پر مان کون رہا ہے دو جگہوں سے امران خان کو ریلیف مل سکتا ہے ایک حکومت ایک اسٹیبلشمنٹ یا تو آپ اسرائیل کے پٹھو ہیں آپ کی حکومت ان کی مان رہی ہے آپ کی حکومت ان کے تلے لگی ہوئی ہے ایک ایک چیز آپ آپ ان کی خدمت کی خاطر کر رہے ہیں آپ ان کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں یا پھر آپ یہی الزامات ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر لگا رہے ہیں یعنی ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی اسرائیل کا غلام ہے یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ شرجیلی نام میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی لابی کام کر رہی ہے اور اس کی بات ہمیں ہر حال میں ماننا پڑے گی اس کے بعد میرے پاکستانیوں اس پر مہر سبت کرنے کے لیے سو کارڈ جو سید بنے پھرتے ہیں تلت حسین صاحب وہ سامنے آتے ہیں آپ میرے پاکستانی یہ چیز یاد رکھے گا کہ یہ کس گھر کی صحافت کرتے ہیں چالیس ہزار دفعہ ہم بتا چکے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کر کے لانڈے ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ جناب اس یہ جو لابی امران خان کے لیے کام کر رہی ہے یو ایس اور یوکے کے اندر ان میں کون کون سے لوگ ہے اور ان کا کن کن سے تعلق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نو یہودی ہیں انتیس پرو اسرائیل ہیں تیرہ پرو انڈیا ہیں اب میرے پاکستانیوں کل نواز شریف صاحب بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ امران خان کے جو کام ہیں جناب وہ انڈیا سے ان کی جو گفتگو ہے اس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوئے ہم تعلقات کو بحال کریں گے کل وہ انڈیا والوں کو تلوے چاٹ رہے تھے اور آج وہی انڈیا والے پرو انڈیا جو ہیں تیرہ لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی مطلب جو ان کو فیڈ کیا جاتا ہے جو ویڈس اپ پر میسج ملتا ہے یہ آگے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں کاپی پیسٹ والے صافی جو ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں اس کے بعد ہم جنس پرست لوگ جو ہیں وہ پچاس ہیں جو امران خان کے لئے لابنگ کر رہے ہیں ہم جنس پرست پچاس لوگ ہیں اور پاکستان مخالف قوتیں یعنی پاکستان دشمن اناثر جو ہیں وہ بھی اکیس ہیں جو امران خان کے رہائی کی جو ہے ایسا سوال ہے تلہ تزین صاحب سے کاش وہ یہ بھی بتا دیتے کہ جناب یہ جو مولوی مشتاق صاحب ہیں سینیٹر مشتاق صاحب ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ تو فلسطین کے لئے آواز بلند کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر علمگیر خان صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہے ہیں ان پر جو مقدمات بنائے گئے ہیں وہ بھی اسی لئے کہ وہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں جب فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے والوں کے خلاف جو مقدمات پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں تو پھر یہ کونسی پرو اسرائیل کونسی یہودی لاوی جو ہے یہ سب کچھ کروا رہی ہے کیا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جن کی حکومت ہے وہ اصل میں واقعی اسرائیل کے ایجنٹ ہیں وہ یہودیوں کے غلام ہیں وہ ان کی ہر ایک بات مان رہے ہیں کیا اسی لئے یہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے والے ہیں ان پر یہاں مقدمات بنایا جا رہے ہیں تو وہ مقدمات بنانے والوں کے بارے میں بھی اس حکومت کے چہیتے تلت حسین صاحب اگر وہ بتا دیتے تو بہت اچھا ہوتا تو ابھی سے فلکوٹ اجلاس ابھی شروع ہوا ہے یعنی اس کے آثار نمودار ہوئے ہیں اور ان کی چیخیں ساتھ میں آسمان تک جا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں عمران خان کو تو ریلیف ملنے والا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یا یا افریدی صاحب نے استعیفہ نہیں دیا وہ دو سینئر ججز کے ساتھ مل کر جو کارروائیاں ڈالنے جا رہے ہیں جس طرح وہ عدلیہ کی ساخ بحال کرنے جا رہے ہیں حق اور سج کے فیصلے کرنے والے ہیں یہ تو الیکشن آڈٹ بھی ہوگا یہ تو تمام تر چیزیں بھی ہوں گی ہم سب ننگے بھی ہوں گے ہم سے اقتدار بھی جائے گا ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ سارے کسارا ریورس بھی ہوگا اسی لیے جو بلاول زرداری ہیں وہ اب ستائیسویں آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں تاکہ ملٹری کورس کو کھلا راستہ دیا جائے اور عمران خان کو ملٹری کورس سے غدار ڈکلیئر کروا کہ اس کے لیے سزائے موت سیلیکٹ کی جائے مگر اس سے پہلے پہلے یاد رکھے گا کہ آج جو کام یا یا فریدی صاحب کرنے والے ہیں آئندہ تین سالوں تک بلکہ ساری زندگی جب تک پاکستان سلامت ہے اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت قائم و دائم رکھے تب تک ان کے اثرات ہمیشہ رہیں گے وہ آج کیا فیصلہ کرتے ہیں آئندہ قوم کی تقدیر وہی چیز لکھے گی کہ فل کورٹ اجلاس کے اندر وہ کیا کیا کرتے ہیں یہ تین سالوں تک بلکہ سارے خیال رکھے گا پاکستان زندہ والے